پنجاب کائندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بجٹ اجلاس کی صدارت کریں گے اسمبلی سیکریٹریٹ نے بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا بجٹ میں سرکاری ملاسمین کو ریلیف دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بجٹ کا 20 فیصد حصہ ملاسمین کی تنخواہ اور پینشن میں خرچ ہوگا 15 سے 20 فیصد اضافے سے تنخواہوں میں 605 ارب روپے خرچ ہوں گے تنخواہ اور پینشن کے اخراجات 1061 ارب روپے ہو جائیں گے آئی ایم ایف نے پینشن پر بھی انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ایک لاکھ سے زائد پینشن لینے والوں پر انکم ٹیکس کی تلوار لٹکنے لگی حکومت کا عیدالعظہ پر تین چھٹیاں دینے کا اعلان ستنہ سے انیس جون تک عیدالعظہ کی تاتلات ہوں گی وزیراعظم کی ہدایت پر کابینر ڈیویجن نے عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کابینر ڈیویجن نے عیدالعظہ تاتلات کی سمری وزیراعظم سیکرٹیریٹ کو ارسال کی تھی وزیراعظم پنجاب کی جون دو ہزار پچیس تک تمام بڑے ہسپتالوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کی ہدایت دور دراز علاقوں کے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لیے سپیشل الالاؤنس دینے کا منظوری وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس نواز شریف کینسر ہسپتال کے پہلے مرلے میں بستروں کی تعداد سو سے وڑھا کر ڈیر سو کر دی گئی وزیراعظم کا کہنا ہے ہسپتالوں میں خدمات کی فرہامی کی مسلسل نگرانی کا جامعہ نظام قائم کیا جائے پنجاب کے ہر تحصیل میں فیل ہسپتال کی سہولت فرہام ہونی چاہیے حکمران ٹولہ پی ٹی آئے کو ختم کرنے کے لیے ظلم کر رہا ہے ہمارے ورکرز کنمنشن پر دھاوہ بولنے سے گریز کریا جائے بانی پی ٹی آئے کے کیسز کا فیصلہ میرٹ پر ہونے دیں نو مائے کے واقعات پر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کی پریس کانفرنس ایف پی سی سی آئے میں تازر دوست ایک سکیم پر آگائی سیمینار وزیراعظم کی کوڈینیٹر نائم میر کہتے ہیں تازر دوست ایک سکیم آئی ایم ایف کی شرط پر شروع نہیں کی یہ ملک کی ضرورت ہے غیر ایجسٹر تاجروں کو اس سکیم کے بارے میں علانہ ضروری ہے تاجر رہنماؤں نے اس سکیم پر تحفظات دور کرنے کا مطالبہ کر دیا بجٹ میں الڈی اے کو خصوصی احمد دینے کا فیصلہ ڈوہر ڈیویلپنٹ آثورٹی کے بجٹ پیکج کا کل تخمینہ بہتر عرب روپے لگایا گیا ہے ذرائع کے مطابق واسا کے پونے تیرہ عرب روپے کا حصہ ملے گا واساں کو نو زونز میں ترقیاتی کام پر بارہ عرب اٹھتر کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ملیں گے عید قریب آتے ہی ایلپی جی مافیا نے بھی کمرکسلی شہر میں اوگرہ ریٹ پر ایلپی جی ملنا خواب بن گیا اوگرہ کی جانب سے ایلپی جی کی قیمت دو سو چونتیس روپے مقرر مختلف علاقوں میں دو سو چالیس سے دھائی سو روپے فی کلو میں فروق جاری موسیقی